اٹھارہ ہزار ذری رقبہ ایل ڈی اے نے گرے ڈیکلیئر کر دیا یعنی آپ وہاں بلڈنگز بنا سکتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں بنجامی صاحب ڈسٹرک لاہور کے اندر ذری رقبہ پہلے ہی بہت نہ ہونے کے برابر تھا اور جو ہم نے لگاتار ہماری ٹاؤن پلیننگ جا رہی ہے دنیا سے مخالف جا رہی ہے کہ ہم نے جو ہوریزنٹل گروز پہ جا رہے ہیں اور ڈیٹ انویسمنٹ اربونڈ ڈالر اپنے ملک کے سرمایے کے غیر ملک کے ذریعے موادلہ کے آپ ان قرائشی منصوبوں میں جس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں ان کے بھیکابے میں آکے آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں اپنی انویسمنٹ کو فارنڈ ڈیٹ انویسمنٹ کو ریمیٹنسز کو تو اس کا اثر تو یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے سرمایے کی کمی ہو رہی ہے دوسری بار یہ ہے کہ لاہور شہر جو ان سے وہ کراچی کا روپ دارتا جا رہا ہے کراچی میں کیا مسئلہ تھا آپ کو کہ آپ کے لیے نہ ذری رکبہ نہ پانی تھا لیکن لاہور میں تو سب کچھ اپیلے بل تھا ذرخیز رکبہ پانی لیکن آپ نے لاہور کو کنپیٹ کا شہر منا دیا ہے سائم صاحب حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ رکبہ ہے جس پہ آر لیڈی سوسائٹیز بن چکی ہیں تو جب یہ بن رہی تھی سوسائٹیز یہاں اور گھر بن رہے تھے تو اس وقت ہمارے ادارے کہاں تھے دیکھیں یہ وہ رکبہ نہیں ہے جو لیٹس انہوں نے انکروڈ کیا ہے یہ سارے کا سارا اگر آپ یہاں سے جائیں قصور روڈ پہ انہوں نے گریئے لیسٹ میں کیا ہے کچھ رکبہ باقی روڈا کا جو الارکہ تھا جس میں انہوں نے رکبہ شامل کیا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا گرین اریا تھا لاہور میں اس وقت دیکھیں آپ شروع ہو جائیں آپ ٹھوکر کے آس پاس جتنا اریا تھے جس میں سوسائٹیز نے دیکلیئر کیا ہے سارا ذریع رکبہ تھا آسے پچیس تیس سال پہلے چلے جائیں یہ سارے کے سارے ذرخیز کھیت تھے کیا مسئلہ ہے پلاننگ نہیں ہے یا لوگ جو ہیں وہ خود بیچنا چاہ رہے ہیں زمین کے جلدی پیسہ آجائے دیکھیں ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کے جو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں جو بیورکریسی ہے وہ اپنے مفادات جو ان سے فرنج بینیفٹس کے لیے ایسی سوسائٹیز کو پروو کرتے جا رہے ہیں اس سے ہو گیا رہے ہیں لوگوں کے پاس کوئی کاروبار کرنے کو نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی ریٹائرمنٹ پلان ملا کوئی سیونگ ہوئی کوئی باہر سے ریمیٹنس آئی اس کو انیسٹ کر دیا پراپرٹی میں یہ بالکل ٹھیک ہے بالکل ڈیٹ انیسمنٹ ہے جی پراپرٹی کی اور اسی طرح کر بنتے رہے ٹرانز تو ہماری زراعت مزید متاثر ہوگی متاثر تو آلیڑی ہو سکر سائم صاحب گنے کی قیمت حکومت نے چار سو پچیس روپے فی مان کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کسان کو فائدہ ہوگا دیکھیں پچھلے سال کی ریسپت گنے کی قیمت میں جو اضافہ کیا ہے گورنمنٹ نے تقریباً فورٹی پرسنٹ اضافہ کیا ہے تین سو تھی اور اس کو چار سو پچیس کر دیا چالیس فیصد اضافہ دیکھا جائے تو ایک بڑا اضافہ ہے لیکن جب آپ کیمتیں دیکھتے ہیں یوریا خات کی آپ کیمتیں دیکھتے ہیں بجلی کے ملوں کی آپ کیمتیں دیکھتے ہیں ڈیزل کی اور سب سے بڑی بات یہ جب آپ کیمت دیکھتے ہیں بائی پروڈکٹ گنے کی جو آپ کو ویلیو ڈیشن میں مل رہی ہے چینی کی اس کی قیمت میں ساٹھ سے ستر فیصد اضافہ کم از کم ہو چکا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو فارمر کا مطالبہ جونسا کسانوں کا ہے کہ گنے کی قیمت کم از کم جونسی ہے وہ چار سو پچھتر روپے ہونی چاہیے وہ جائز مطالبہ ہے ساہم صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں اس وقت زراعت کو ایک بڑا خطرہ ہے جسے گاجر بوٹی کا خطرہ کہا جا رہا ہے یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے لیکن یہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی کہا جا رہا ہے کہ دس سال تک یہی سلسل چلتا رہا تو شاید ہماری کھیتی باری کے لیے زمین نہ بچے ہر جگہ پہ گاجر بوٹی ہو تو کیا کہیں گے حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نیسٹ میں لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی گاجر بوٹی پارتھینیم کی بات کر رہے ہیں یہ نہ صرف جانوروں کے اندر یہ لگا تار پھیلتی جاتی ہے پرسسٹن ہے جس کے جیسے ہی ان کو زمین میں شامل ہو جاتے ہیں نمی ملتی ہے یہ دوبارہ گروہ کر جاتے ہیں ابھی میں پچھلے چند ماہ پہلے لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی رمضہ میں جس کے اندر جو کیبی والوں کی طرف سے تھی کیبی کا دارہ ہے انٹرنیشنل یونیٹی نیشن کے تحر چل رہا ہے اور پاکستان میں دو سو ملین ڈالر کا پروجیکٹ لانچ کیا اگرسٹن یہی تھا کہ جب گاجر بوٹی کو بیٹل کھائے گی تو جب بیٹل کو گاجر کی تعداد بہت بڑھ جائے گی تو وہ دیکھر فصلوں میں آ جائے گی اس کے مطلعے ان کی رائی تھی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ اس میں لیجسلیشن کروائیں اس وقت اکثر علاقوں میں خاص طور پر جو چاول کے علاقے تھے اور کپاس کے علاقے تھے وہاں سلاب نے تباہی مچا دی ہے اور فصلوں کا شدید نقصان ہوئے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں اس وقت تو اگرسٹ کا مینہ جاری ہے ابھی تو آپ کے پاس جو مونسون ہے جو پچھلے سال تباہی مچی تھی وہ سبتمبر میں ہوئی تھی لیکن اس سال یہ ارلی سلاب آ چکے ہیں آپ کے اور جو جراعوں کے ساتھ ڈالوں کے ساتھ علاقے تھے وہاں پر آپ کی فصلیں برباد ہوئی ہیں اب بات پھر وہی آتی ہے جو ہم بارہا کر چکے ہیں کہ کوئی پلان ہی نہیں ہے ان کلیمیٹ چینج کو نمیٹنے کا ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے ہم سوائے کانفرنس کراتے ہیں سیمینارز کرواتے ہیں شیلز دیتے ہیں میڈل پہنتے ہیں بلے بلے کرتے ہیں نیوز پیپر لگاتے ہیں اٹھ کے چلے آتے ہیں یہی آل پروفیسرز کا یہی بیروکریسی کا یہی حکومت کا حال ہے چناب اس کا تذیکہ کار سب سے پہلے یہ ہے کہ فارمرز کو اطمات میں لے کر آپ اپنا کراپ کلنڈر چینج کروائیں جی سائن صاحب بلکل صحیح فرمایا کہ جب تک چھوٹے چھوٹے ڈیمز نہیں بنیں گے یہ پانی ایسے ہی تباہی مچائے گا اسلام چوچ صاحب کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ پارشوں کی کیا صورتحال ہے پاکستان فر میں جی سر فرمائیے گا شکریہ بنیامین موسم کی صورتحال آنے والے ویک کے دران اس طرح رہنے کا امکان ہے پنجاب میں موسم اپر پنجاب میں پارڈی کلوڈی اور بارش کا امکان ہے جبکہ لاہور اسلامباد چکوال جہلم گجران والا ان میں کوئی مسلح دار بارش بھی ہو سکتی ہے جنوبی پنجاب میں موڈریٹ سی بارش کا امکان ہے جبکہ کراچی سمید سندھ کے مختلف علاقوں میں زیادہ در موسم خوشک رہنے کا امکان ہے بلوچستان میں ساؤت بلوچستان میں موسم زیادہ در خوشک رہے گا جبکہ نارتی اس بلوچستان جس میں جل مکسی ڈیرہ بکٹی وغیرہ شامل ہیں ان میں کوئی موڈریٹ بارش کا امکان ہے کے پی میں زیادہ در موسم بارش کا ہوگا لیکن جو اپر کے پی جس میں پشاور مالکن وغیرہ شامل ہیں اس میں مصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے ناردن اریاس اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے اور کہیں کہیں مصلہ دار بارش ہو سکتی ہے اسلام صاحب درجہ حرارت کیا رہیں گے اگلے ہفتے کیونکہ یہ ہفتہ تو کافی گرم رہا ہے اکثر علاقوں میں درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آنے والے دنوں میں اسلامباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ کوئٹا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ پشاور میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ گلگت میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور مزفر آباد میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے مختلف دریاؤں میں سلاب کی کیا صورتحال رہے گی آنے والے ویک کے دران فلڈ کی صورتحال اس طرح رہنے کا امکانہ تمام میڈیا ریورس ان میں کسی ہائی فلڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جیسے چناب راوی جہلم ان میں لو سے میڈیوم فلڈ تک آنے کا امکانہ اور بڑے فلڈ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے جی اسلام صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ساہم صاحب فرمائیے کہ کون کون سی فصلیں ہیں جو لیٹ ہو سکتی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی فصل لیٹ ہو رہی ہے وہ تو آپ کی ہو رہی ہے مکہی مکہی کی کاش نہیں ہو رہی زمین کی تیاری نہیں ہو رہی اور مکہی اگر فارمر نے کاش کرنی ہے وہ دو بینے اپنی زمین خالی تو نہیں رکھے گا تو مکہی کاش کرے گا تو اس کا جو اصل میں نقصان ہوگا مکہی کی فصل جب اس میں دانہ بنے گا تو دانے کی بھرائی نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت موسم خندہ ہو جائے گا اور دوسری بات ہے اس مکہی کی فصل میں جب کاش تو ہوگی بارشوں کی وجہ سے پندرہ اگستہ تک یہ جا کے نومبر کے انڈ میں تیار ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ کی گندم لیٹ ہو جائے گی